ہر سال سکوتے ڈھاکا کا سوک تو باقائدگی سے برائے جاتا ہے مگر اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کچھ دارشفر جنرل یہیہ اور جنرل نیازی کو اس شکست کا زمدار گردانتے ہیں جبکہ کچھ مجیب و رحمان اور بھٹو پر زمداری ڈالتے ہیں بہرحال مجبوعی طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ سیاست میں جنرلی مداخلت اور ملک میں سیاسی استحقام نہ ہونی کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا اگر مشرقی پاکستانیوں کا حق کے حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اقتدار منتقل کر دیا جاتا تو اس زلط آمیس شکست اور سکوتے ڈھاکا جیسے سارے سے بچ سکتے تھے واضح نہیں کہ سکوتے ڈھاکا کے بعد بھی پاکستان میں سیاسی اپتری اقتدار کی رسا کشی اور فوجی مداخلت کا سلسلہ تھاما نہیں جس کی وجہ سے پاکستان اب بھی بہران زدہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سکوتے ڈھاکا جیسے سارے سے سبق سیکھتے ہوئے ناقابل تسخیر پاکستان کا سفر تے کیا جائے